ہماری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اتتے اتتے گھنٹے ہو آکے کیوں بیٹھتا ہے عجیب لگتا ہے ہمیں تو آپا ہر انسان پر شک نہیں کیا جا سکتا آپ اس کے خلوص کو غلط نگاہ سے نہ دیکھیں ارے آپا اس نے تو ان کو مشورہ دیا ہے کہ ان کا کوئی خاص دوست ہونا چاہیے جس سے یہ دل کی بات کر سکیں لو بھلا ارے گھر کی بات کوئی دکھوں کی بات کسی غیر انسان سے کیسے کر سکتا ہے کوئی ہم بھی نہیں بتاتے آپا ہم نے دل کی بات تھوڑی بتاتے ہیں اسے پہ ہم تو باتیں کرتے ہیں ملکی سیاست پر کرکٹ پر اور اسی طرح کی عمور پر ہاں ہاں تو یہ باتیں آپ ہم سے بھی تو کر سکتے ہیں نا جیسے گھر میں تو کوئی ہے نہیں ہم بھی سیاست پر گفتوگو کر سکتے ہیں ابھی ابھی ہم نے ہی دو رکات نفل شکرانے کے عدا کیے ہم نے شکرانے کے نفل اس لیے پڑے کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے اگر گاڑی ہوتی تو ہم بھی سی این جی کی لائن میں لگے ہوتے یہ تو ٹھیک ہے آپ نے لوگ بچا رہے ہیں لنبی لائن میں لگے ہوئے اپنی گاڑی بیٹھے ہوئے بچا رہے ہیں یہاں تو عوام ہر چیز کے لیے ترس رہی ہے ترس ترس کے مل تو جاتی تھی اب تو وہ بھی نہیں ملتی خیر چھوڑو اس بات کو ہم تو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ غیر لڑکا اس گھر میں آ کر بیٹھتا کچھ اچھا نہیں لگتا جڑا سوچو گھر میں جمال لڑکی بھی ہے موسیقی موسیقی کیا آپ ریائک کر رہے گا؟ آپ نے اسے انگلی پکڑ کے چلانے کی کوشش کی؟ ہاں بلکل ہر وقت کوشش کرتی ہو لیکن اس کے پیروں میں اتنی جانی نہیں کہ وہ خود چل سکے تو کیا یہ خود سے کچھ بولنے کی کوشش کرتا ہے؟ بلکل دوک ساں وہ بہت باتیں کرتا ہے لیکن اس کے الفاظ اتنے ٹوٹے پوٹے ہوتے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتے کہ کیا بول رہا ہے اوکے میں آپ کو کچھ دوائیں دوں گا وہ آپ نے صبح شامی نے بلا ناغہ دینی ہے ٹھیک ہے؟ اب آپ نے ہمت نہیں ہانی میسیس ساجد آپ کی ہمت ہی آپ کی بیٹے کو ٹھیک کر سکتی ہے میری زندگی کا مقصد ہی چبھی ہے کہ میرے بچے کے علاج ہو اور وہ ٹھیک ہو جائے میں سمجھ سکتا ہوں اور میں نے کافی سے بچوں کو ٹھیک ہوتے بھی دیکھا ہے انشاءاللہ آپ کا بچہ بھی ٹھیک ہو جائے گا بس جو میں دوائیں آپ کو دوں گا وہ بلا ناغہ آپ نے دینی ہے ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہم اس کی دوبارہ جو ہے ایک مہینے بعد سکریننگ کریں گے امید انشاءاللہ بہت کری ہوگی ہے ٹھیک ہے؟ بلکار سلام علیکم ختیج آپاں والے کمات سلام ساڑھے پانچ بچ چکے ہیں کیا بچے بھی ابھی تک تمہارے ساتھ ہوتے ہیں حسین اور حسین ہم ساری ٹیچرز بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں کیسے پلاننگ کرتے ہیں یہ ہی کہ پیپرز کب سے شروع ہونے کیا کیا چیزیں آنی ہے وغیرہ وغیرہ کوئی ایسی پلاننگ مت کر لے نا کہ باد میں تمہیں پشتانا پڑے موسیقی 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 ایمی آپ کیا کر رہی ہیں آپ چھوڑ دیں جا کر لون میں بیٹھے میں لے کر آتی ہوں تم دھکی ہوئی آئی ہو جاؤ جاؤ جا کر بیٹھو میں لے کر آتی ہوں امی ایک بات پوچھو یہ خدیجہ عابا ایسی ہے کیا کیسی دوسروں پر شک کرنے والی مطلب بہت سمجھدار ذہین چلاک بیٹا انسان کی زندگی جیسے گزرتی ہے جس ماحول میں گزرتی ہے جن لوگوں کے ساتھ گزرتی ہے اس کی تجربے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں اور خدیجہ اپنے بھی سرپراز کے ساتھ ایسی ہی زندگی گزاری ہے کہ شک ان کا تجربہ بن گیا ہے لیکن صرف شک کیوں نہیں صرف شکی نہیں اور بھی بہت ساری چیزیں مثلا ان کی چھٹی ہیس بہت تیز ہے دیکھو بھئی جیسے جیسے عمر گزرتی ہے انسان کو ہر چیز سمجھ میں آنے لگتی ہے یہ تو ٹھیک ہے ان کی سمجھ میں بھی سب کچھ بہت چلتی آجاتا ہے اچھے تم یہ لو لون میں لے کے جاؤ یہ وہی ہیں میں خدیجہ آپ کو لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے جہاں ٹیچرز کو اتنی دیر سے گھر آنا پڑتا ہے خیر بچاری گھر آکے سارا گھر کا کام کاج بھی کرتی ہے اور آپ لگوں کی خدمت بھی کرتی ہے میں کون سا روزانہ دیر سے آتی ہوں ختیجہ آپا اس کے سکول میں بچوں کے پیپر ہو رہے نا اس لیے دیر ہو جاتی ہے آپا آپا وہ بھی کیا دن تھے جب بچے دس بجے صبح اسکول جائے کرتے تھے اور شام کو چار بجے چھٹی ہوتے ہیں ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ لوگ فضر کی نماز بھی اسکول جا کے بڑھتے ہیں ہاں سردیوں میں تو جب یہ جاتی ہے اتنا ہی انہیرہ ہوتا ہے خدیجہ آپ نے کتنا پڑھا ہے بھئی ہمارے زمانے میں تو میٹرک ہی بس ہوتا تھا پھر بھی آپ اتنی سمجھتار ہیں سب کچھ سمجھ جاتی ہیں اور پھر چالاک اتنی ہے کہ بات کو ایک منٹ میں گھما دیتی ہیں مرحل شکریہ آجو 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 کیتئی کروی تھے آئے میرا بچہ کتنی دیر سے مجھ سے دور تھا آجو 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 کیا کر کیا ہے اجلدی ہے کیا بات ہے اب کیا پریشان ہو رہی ہو پروپٹر نے تسلی تو دیئے اور چاہتے بھی آج بہت بہتر بس سین تھک گیا ہے اتنا رمبا کاٹو بھرا راستہ ہے میں تو ابھی سہی تھک گئی آگے کیسے چلوں گی ہمارا بچہ ٹھیک تو ہو جائے گا نسانچا اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ بھی نہ ممکن نہیں اور یہ ہمارا امتحان ہے ہم اس میں ضرور کامیاب ہوں گے ہمارا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ موسیقی 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 تیراث کو کون آگیا ہے یا؟ کون؟ وہ لئے پولیس ہے۔ ہے وہ کہ دو چگل ۔ جو هم بثر بروس ت Drummond بمرزی با را شغل ت litرن er � overdosey� sempre نیجی م 특별ع kel �ڈ س lasci лишگون مو بکاری سنت تک پر ازمنی تنگل ، مش دلو زقست میرے ا crest قبور موسیقا کیا ہونے دیا ہے کہ ایسے کیسے ایسے اٹھا کے لے گئے اسے کیا ہوا ہے کس سے لڑائی ہوئی ہے کس سے بات ہوئی ہے کس سمجھ بھی نہیں آرہا میں کیا کروی ہے آپ تو نوکری کرتی ہونا کسی سے پوچھو کسی سے بات کرو فون کرو کسی کو تو، عزرہ پلیز تم تو چھپڑو اس وقت مجھے سوچتے تو مجھے کیا کرنا ہے کس سے بلاؤں اس وقت اتنی آدھی رات کو ہائے انور بھائی کو بلاتے ہوں ملتا ہے ہلا اسلام علیکم انور بھائی انور بھائی وہ ساژت کو پلیس والا لے گئے ہیں ابھی پتہ نہیں کیا ہوا ہے کس سے کیا بات ہوئی ہے کچھ پتہ نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کسے کال کر اس لئے آپ کو فعل کریں چی پلیز آجا بی 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 ساژت کے لئے آپ کیوں لائے مجھے کیا کیا میں نے اپنے گھر میں جوا کراتے اور ہم سے پوچھتے ہو کہ کیا کیا ہے ہم تمہیں بتائیں کہ تم نے کیا گناہ کیا ہے جوا میں سر میرے گھر میں تو فیملی رہتی ہے بیوی بچچہ ہے میں کیسے کرا سکتا ہوں یہ سجاول میں تیرا مکان ہے نا ہاں میرا ہے پر وہ گھر تو کب سے بند پڑا ہے میں تو کئی مینوں سے ماں گیا بھی نہیں ہوں اسے خالی تو نے اسی لیے چھوڑا بائے تاکہ وہاں پہ جوا کراتے ہیں نہیں سر آپ کو غلط پہمی ہوئی ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں ہوا کیا ہو رہا ہے اور گھر بند ہے میرا یہ کیسے سکتا ہے نظر محمد پہ رکھون ہے نظر محمد پہ رکھون ہے نظر محمد پہنو ہی ہے میرا اے ادھر سے ہم اسے بھی ڈالا ہے اب تجھے بھی ادھر ہی لے کے جائیں گے سمجھا اے لے جاو اسے لے جاو اسے جب لاکا بے پند کرو سمجھا بھائی میری تو کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کیا پولیس ویلن کو اس طرح اٹھا کے لے کیوں گئے ہیں میں جاتا ہوں پولیس سشیم آپ کر میں آرام کریں اور ویسے بھی اب جو کچھ بھی ہوگا وہ صبح ہی ہوگا میں جا کے سا جت سے پتہ کرتا ہوں کہ مام دکھے ہیں یہ تو اب تھانے جا کی پتہ چلے گا کہ کیا سہی ہے وہ تو بہت شریف آدمی ہے پریشان ہو کے آگا جی یہ ہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن ہو ستا ہے کہ وہ ساجد کو کسی اور کے دھوکے میں اٹھا کے لے گا اور تفتیش کر کے چھوڑ دیں میں میں چلوں آپ کے ساتھ تھانے نہیں بھاوی آپ گھر میں رکیں میں وہاں پہنچ کے آپ کو کال کرتا ہوں دیکھیں وہ پولیس سشیشن ہے اور آپ کا وہاں جانا مناسب نہیں ہوگا میں جا پا ہوں جنب آپ بات کو سمجھیں بندے ساجاوال تھانے نے اٹھائے انہوں نے اس کا نام لیا ہے اور یہ جگہ بھی اسی کی ہے صبح ہم ساجاوال تھانے والوں کی حوالے کر دیں گے لیکن اس کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور رہا سوال مکان کا ٹھیک ہے وہ اس کی ملکیت ہے لیکن وہ ایک عرصے سے بند پڑا ہے دیکھیں یہ تو وہاں جا کے پتا چلے گا آپ ایک معزیز آدمی ہیں اس لیے میں نے آپ کو تمام تفصیلات بتا ہوں اب اس کی زمانت ہوگی وہ بھی جیل جانے کے بعد تو کیا اف آئی آئر کٹ گئی ہے جی ساجاوال تھانے میں اس کی اف آئی آر کٹ چکی ہے اور اس کی کاپی بھی آپ کو وہیں سے ملے گی میں اسے مل سٹا ہوں میں اسے مل سٹا ہوں شور آپ میں سٹا ہوں یہ سب کچھ نظر محمد نے کیا تو جب مجھ سے چابی لینے جاتا مجھے تب ہی شکتا کہ کچھ نہ کچھ کرے گا کیا تم جانتے تھے کہ نظر محمد جوا کھلتا ہے نہیں یار کہاں جانتا تھا میں نے سوچا کسی کو گھر کرائے پہ دے جائے گا اور میں نے اس کو بنا بھی کیا لیکن چھوا شلو تمہیں کل سجاوال لے جائیں گے